بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچوب پہلے آپ کے سامنے جلدی دی اہم خبریں آپ کا رکھتو پھر اس کے بعد بڑا تفصیل سے آئید میں نے بڑی اہم باتیں کچھ کر رہی ہیں امریکہ میں ابھی ایک بڑے بزنسمن آرمی چیف سے ملاقات کے بعد اعلان کر رہے ہیں کہ کچھ دن کا معاملہ الیکشن ملتوی ہونے جا رہے ہیں اور عمران خان کے معاملے پر بڑی خوشخبری آنے کا رہائی کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے نائلی بھی ختم ہو سکتی ہے الیکشن خان بھرپور لڑنے کا فیصلہ کر رہے ہیں سائفر کیس کی اہم سماعت بھی جاری ہے ٹرائل کال ادم وہ اس کا تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا اس کے ساتھ ساتھ کپتان کے اہم کھلاڑیوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے گھیرہ تنگ کیا جا رہے ہیں شیرفزن مروت پر ایک بہت بڑا کیس ابھی شروع ہونے جا رہے ہیں میجر طائر صادق کو اقواہ کیا جا رہے ہیں اور شیخ رشید ابھی تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونے کا اعلان کیوں کر رہے ہیں اور بلے کا جو نشان ہے وہ ایک بڑا اہم معاملہ لٹک چکا ہے ابھی تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان پر کیس پر جو فیصلہ ہائی کورٹ پشاور نے تحریک انصاف کے وکیل اور ان کے دلائل تو سننی ہے فیصلہ محفوظ ہے اور پاکستان کے بلوچ خواتین معصوم بچوں پر جو مظالم ہوئے اس کی تفصیل بھی میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور کیوں نون لیگ کو اس وقت خواتین سے مسئلہ ہے عثمان ڈار عمر ڈار کی والدہ کی گرفتاری اور کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا معاملہ یہ آج کا وی لاؤگ جو میرا خواتین کے نام پر ہوگا اس کے ساتھ عدلیہ پر حملے بھی ہو رہے ہیں دو ججز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ساکب نصار پر کیوں حملہ کیا گیا عمران خان کے وکیل جو ہے سلمان اکرم راجہ ان کی گرفتاری بھی ایک بڑا معاملہ بن سکتا ہے کاغذات نامزدگی میں کون کون سے رہنما بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں کون سے دو مشکل دنوں میں تحریک انصاف کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ پٹیشن لے کر تحریک انصاف کیوں نہیں جاری شویب شاہین شوائد کے ساتھ الیکشن کمیشن تو درخواست ہو چکی ہے لیکن سپریم کورٹ کیوں نہیں جا رہے ان تمام چیزوں بات کریں لیکن سب سے پہلے جو اہم معاملہ بھی آرمی چیف کے حوالے سے وقت سوشل میڈیا اور تمام میڈیا اخبارات کی زینت بات بن چکی ہے وہ لوجسٹکس کی وجہ سے تخابات کچھ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن الیکشن رکیں گی نہیں ہر صورت سینلڈ الیکشن سے پہلے ہوں گا یہ آرمی چیف جنرل آسف منیر صاحب کے حوالے سے بیان امریکہ میں موجود ایک بزنسمن جن کی ابھی حالی میں ملاقات ہوئی طائر جاوید صاحب ان کے حوالے سے امریکی نشیاتی ادارے سے گفتگو میں آیا پھر ایکسپریس نیوز میں آیا پھر سوشل میڈی پہ آیا آئی ایس پی آرز کو تردید کرنی جائے گرے درست نہیں تو انتخابات کہنے کچھ دن آگے پیچھے ہوں گے لیکن رکیں گے نہیں تو ابھی آسف علی زرداری نے کچھ دن پہلے انتخابات لیٹ کرنے کی بات کی فضل الرحمان نے موسم کی بات کی پرویس خٹک نے برفباری کی بات کی اس کے علاوہ نگران نے حکومتیں بات کر رہی ہیں ان کے وزراء بات کرتے رہے مولی کا خود کہہ رہی ہے ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں تو دیکھیں معاملہ پانچ جولائی انس ستتر کو زیاو اللہ کی تقریر میں آپ کو سب سے مہلے بتاتا ہوں ہوا کہ آپ کو سارا معاملہ سمجھا دے گا زلفقارلی بھٹو کی حکومت کا تختہ اٹھا گیا اعتجاجی تحریک جو کہ سیاسی بہران کے نتجے میں تھی تو زیاو اللہ نے اعلان کیا نوے دن کے اندر اندر الیکشن کرو یہ دنوں کا معاملہ یاد رکھ اس میں مہینے کسی نے نہیں کہا میشہ دن کہا جاتا ہے نوے دن اور پھر یہ نوے دن سات سال تک ملتویرے اور مزے کہ آپ کو بات ہو اس تقریر میں زیاو اللہ نے بھٹو کی تعریف بھی کی جو عوام کو لگا کے زلفقارلی بھٹو کو پسند کرتے ہیں انتخابات تو ہوں گے پھر زیاو اللہ کی مفتی محمود اس کی فضل الرمان کے والد سے نوازادہ نصراللہ سے پروفیسر خفور سے بلاکاتے ہوئی وہاں اصل نفرد بھی سامنے آئی اور لوگوں تمام جماعتوں کو آگیا اب الیکشن کی تیاری کریں پھر مولوی مشتاہ کو چیف الیکشن کمیشنر بھی بنایا گیا تمام قائد و زوابط بھی بنایا گیا اور سب سے بڑھ کر یکم اگست کو وہاں سیاسی سرگرمیوں پر جو پابندی تھی وہ بھی ختم کر دے گی 18 اکتوبر 1977 کو انتخابات کا شیڈول بھی جاری ہو گیا لیکن جو ہی اکتوبر آیا حالات بدلے پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہوئی کہ ہم الیکشن لڑیں گے یا بائیکارڈ کریں گے نوے دن کا معاملہ زیاو لاک صاحب نے اسی لیے لیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی سیاسی تدفین کی تیاری نوے اگست کو بھٹو پر تشدد کیا گیا اسے ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش کی گئی جس کی شکایات سولہ اگست کو جمع بھی ہوئی گواہان پھر سامنے لائے کیسز بنانے لے وہ کیس ڈھونٹے ریز دوران چار اگست انیس ستتر کو پھر نے ایک کیس ملا پرانی ایف آئی آر احمد رضا قصوری کی مدیت میں درج جس میں اس نے وزیراعظم اس وقت جو بھٹو تو اسے نامزد کرنے کی کوشش کی چھبیس اگست کو زرفکارلی بھٹو اسلامباد میں تقریر کی اور زیاء اللہ کو پندازہ ہوا اب الیکشن نہیں ہو سکتے بھٹو کی تقریر کے بعد اس نے انتخابات سے پہلے اتصاب کرنا رہا لگایا ایک سیل بنایا وہاں مقدمہ شروع ہوئے گرفتاری ہوئی کہ جی فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہیں فوجی دالت میں مقدمہ چلا چیف جسٹس تبدیل ہوا اس دوران مزے کی آپ کو بات بتاؤں تو زیاء سے جو سیاسی رہنماوں ملاقاتیں کرتے رہے ہیں وہ انہیں کہتا ہے آپ تیاری کریں الیکشن ہوں گے لیکن تیس ستمبر پیر پگاڑا اور مفتی محمود ملاقات کر کے آئے انتخابات ملتوی کی درخواست چودری زہور علائی بھی تھا اس کے بعد پھر یکم اکتوبر کو زیاء اللہ اکنے قوم سے خطاب کیا کہ اٹھارہ اکتوبر کو جو انتخابات ہے وہ اب ہے ملتوی یہ ابھی تو ہمارے انچاس دن پڑھیں یہ تلوار آٹھ فروی تک لٹک دی رہے گی یہ میں نے آپ کو پوری تفصیل تاریخ سے اسی لئے بتایا کہ سبق سیکھیں لیکن ہم نے سیکھا ہے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھنا یہ ایک سمندر ہے جو اپنے اندر پھینکی ہوئی ہر لاش کو باہر اچھال دیتا ہے یہ ہمیں پڑھاتے رہے بنگالی غدار ہے آج پاکستان کو سمجھائی وہ تو غیرت مند لوگ تھے غدار نہیں تھے غدار جو ہے وہ آج آپ کے سامنے چوبیس کروڑ کے ایٹمی ملک دنیا کی پانچ فیم بڑے ملک کے حالات یہ ہے کہ اسلامباد جہاں نیشنل پریس کلپ کے باہر بلوچ لاپتہ افراد کے لیے دھرنا دے رہے تھے ہونا تو ہی چاہتے ریاست ان سے مذاکرات کرتی نگران وزیراعظم بلوچستان سے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز بلوچستان سے چیئرمن سینٹ سجرانی بلوچستان سے کچھ دن رہنے والا وہ جو نگران وزیر داخلہ ہے بلوچستان سے بلوچستان کی ماں بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھوں میں لے کر سردی میں اتجاج کرنے اور دوسری طرح ریاست کی طاقتور پولیس قیدیوں کی گاڑیاں لے کر ان طلبہ پر لاتھی چارج وہ پہلے زخمی ہیں ریاست کا یہ کریک ڈاؤن ہزاروں کی تعداد میں ان پور امن طلبہ اور لوگوں پر معصوم بچوں پر جو سردی میں اس طرح ننگے پاؤں بے سرو سامان وہاں بیٹھے ہوئے ملک دارال حکومت میں بلوچستان میں کیا کیا ہوتا رہا وہ آپ خود سوچیں اجتماعی قبریں وہاں بنتی رہی شفیق مہنگل جیسا شخص آج ان کے ساتھ بیٹھا ہے جو ہماری پاک عظیم فوج کے شہدہ کے قتل میں ملوث ہے شہادتوں میں ملوث ہے اور معصوم بلوچ لا پتہ ہے اور لا پتہ افراد کا مسئلہ دیکھیں جب تک لوگوں کو سمجھ نہیں ہے جب تک یہ پنجاب کے ساتھ نہیں ہو جب تک عمران ریاض کو نہیں اٹھایا عثمان ڈار کو نہیں اقواہ کیا علی نواز آوان شیخ رشید فرق حبیب یہ سب لوگ لا پتہ نہیں ہوئے پنجاب کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے کتنا بڑا معاملہ ہونا تو یہ جائیں ان کے زخموں پر مرحم رکھیں ان سے گفتگو کریں ان کو تھپکیاں دیں یہ یہاں گیس وارٹر کہنا ہے لاتھی چار تشدد انتظامیوں اور پولیس کے جتے اکیس مہینے میں جس طرح خاص طور پر اسلام آباد میں دہشت پھلائی اخلاقی قانونی ہے تمام حدود پر مال کر کے اس وقت دیکھیں بلوچ لوگوں کو تینوں بڑی سیٹے سے لگائی گئیں کہ یہ کوئی مظاہرہ کریں تو کوئی ان کی بات سننے والا نہ ہو انوار اللہ کاکڑ اپنے آپ کو بلوچ کہتا ہے کازی فائز بلوچ کہتا ہے سنجرانی بلوچ کہتا ہے جمال ریسانی جس کا اپنا واپ تشدگردی میں شہید ہوا بلوچستان سے وزیرہ بنا ہوا تھا یہ سب اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں لیکن بلوچ کے زخم آج پہلی دفعہ دیکھیں پاکستان ان کی آواز میں آواز کیوں ملا رہا ہے کہ پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آئی کہ مسنگ پرسن ہوتا کیا ہے یہ پنجابی جب خود مسنگ پرسن ہوا گھروں میں ان کے پولیس گھوسی عورتوں کی چادریں کھینچی گئیں ان کے اپنے لوگ غائب ہوئے سبرتستی پریس کانفرنج اقوار بیان ہوئے تو پنجاب کو سمجھ نہیں آئی مسنگ پرسن ہوتا کیا ہے اب انہیں بدلنا پڑے گا دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہ لوگ بلوچستان سے اسلام بعد تک پہنچے ہیں یہ کوئی سیاسی مطالبہ نہیں کرے نہ وزیراعظم کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں نہ حکومت بدلنے کی نہ الیکشن نہیں کی نہ کوئی سیاسی جماعت جیتنے کی یہ صرف اور صرف اپنے بیٹوں بھائیوں والد جو لا پتہ ہیں انہیں بازیاب کروانے کی کوشش کرے ہیں بس ان کا اتنا مطالبہ ہے دوزار پانٹ میں مشرف نے یہ غلطی کی کیپٹن حماد کو بچانے کیلئے ڈاکٹر شازیہ کیس میں بلوچستان کو آگ اور خون کے شولوں میں ڈبھایا دوزار گیارے میں خزدار کے علاقے میں آپ کو تو تک میں کلدرانی کا قبیلہ پندرہ لوگ انہوں نے وہاں لا پتہ ہوئے دھرنے ہوئے تجاج ہوئے اور انہوں نے لٹا سموار مالکہ انہوں نے بھگا دیا پھر دوزار چودہ میں ان کی اجتبائی قبریں ملیں اور اس کے بعد دیکھیں دو خواتین اور ایک مرد وہ کیا بنیں دہشت گرد بن گئے تو یہ چینی انجینئرز کا معاملہ ہو اگر یہ معاملہ کر ریاست اتیاد سے کرتی تو یقین کریں یہ لوگ آج بدلے کی آگ میں نہ سلکتے یہ پاکستان آگے کیسے بڑھے گئے اس طرح ظلم جبر اور طاقت سے کبھی مسائل نہیں ہلی یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں ان سے محبت کریں پیار کریں آج دوبارہ وہی کام بری ہم نواز کی منافقت دیکھیں بلوچ لا پتہ افراد کے دھرنے میں بیٹھ جاتی تھی کیونکہ سیاسی مقاصد ہے آج وہ کہاں ہیں آج جا کے ملیں اپنے چچا کو والد کو لے کے جائیں ان کے دھرنے میں ان کے مسائل سنیں ان کے جلوس میں شرکت کریں ان کی جو پرابلمز ہیں وہ حل کریں بجائے یہ کہ کیونکہ یہ ان معاملات کے بینیفیشریز ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک طرف نوجوان بلوچ ڈاکٹر مہارنگ ان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے دوسری طرف پنجاب میں عمر ڈار اور عثمان ڈار کی بزرگ والدہ وہ عورتوں کے لیے ایک جرت کی علامت بن چکی ہے میاں آباد کے دیکھے گھر حملہ ہوا اس کا ننہ شہید ہوا خوان لے کے لیکن وہ اس کی خواتین سامنے نہیں آئیں آزم سواتی کے ساتھ ظلم ہوئے اس کے اہل خانہ سامنے نہیں آئے صداقت عباسی علی نوازی فرق بھی جتنے لوگ بھی ہیں سارے زبردستی پارٹیاں چھوڑ گئے لیکن کہ گھر والے سامنے نہیں آئے کوئی خاتون کبھی کیمرے پر سامنے آ کر ظلم کی داستان سنانے کی حمد ہی نہیں کرتی اس کے اندر طاقت ہی نہیں بنتی اسی لئے نے لگا جو ظلم کرو ایک خاموشی سے سیل لیں گے اور یہی حوصلہ لے کے یہ عثمان ڈار عمر ڈار کے گھر بھی گز گئے وہاں لیکن پچھتر سالہ بزرگ خاتون کھڑی اور کوئی ظلم کو معنی سے انکار کر دی آج پاکستان کی 52 فیصد خواتین نمائندہ وہ بن چکی ہے اور نون لی کی صفحوم کے رہنما آنکھیں بند کر کے نیچے کر کے بات کرتے ہیں یقین کریں خواجہ سے نفرت کی لحمت بن چکا ہے آج وہ کہہ رہے ہیں کاغذات نمزدگی اس کے مستلط کروں کو گرفتار کروں کو اٹھا لیں گے اب یہ مہم چلا رہے ہیں دیکھیں یہ اٹھائیں گے اسمان ڈار کی والدہ یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے بڑی پکی رپورٹ ان سے لی اب دو دار دس تحریک انصاف دیکھیں امہ ڈار تو سوکر شاملہ لوگ ٹکٹ کس کی بات کر رہے تھے کہ ٹکٹ دیں گے نہیں میرا نہیں کہا ٹکٹ نہ بڑا معاملہ ہے یہ دونوں ٹکٹ سے معاملے سے بہت آگئی چلے چکے اصل معاملہ جو پاکستان کی خواتین کا انتحان ہے اس پر 52 فیصد پاکستان کی عبادی ماں و بہن و بیٹیوں کو میرا یہ پیغام ہے دیکھیں یہ ظلم اور زیادتی اس پر خموش نہ رہے اگر آپ کو ڈر لگتا ہے آپ کو خوف ہے تو آپ یہ سوچیں ہم کن کی ماننے والے ہیں ہمارے سامنے اسلام کی تاریخ ہے دیکھیں بائی بہنیں بیٹے بتیجے سارے قربان کر کے سیدہ زینب علم اٹھا کے امام حسین کی تاریخ کو آگے بڑھاتی نہیں ان کی سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے جہاں ظلم ہوگا وہاں خواتین ضرور نکلیں گی یہ آپ کا دین آپ کو اجازت ہے قانون دیتا ہے کھانے والے لوگ میں کم از کم خاموش نہیں رہستا میرا ضمیر تو بولنے پر مجبور کرتا ہے آپ کا ضمیر اپنی عورتوں تک بیٹیوں بہنوں کو بتائیں یہ معاملہ سیاست اور الیکشن کا نہیں ہے یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ڈار بھائیوں کی والدہ کے کاغذات نام صدقی کے بعد یہ اسے اٹھا لیں گے اغواہ کرنی گئے پنجاب کو نواز شریف کی مریم نواز کی خصوصی ہدایات ہیں ان کی پولیس میں جرائم پیشہ لوگ اسی لئے بھرتی کیے گئے تھے عدلیہ سمیت یہ لوگ ملے ہوئے ان کے ساتھ الیکشن میں دیکھیں امیدواروں کو روکنے کے لیے اس وقت پاگل ہو چکے ہیں نو میئے کے واقعے میں گجنا والا کینٹ پر حملہ اور گیراؤ میں اب اکیامن رہنماؤں کے ناقابل زمانت وارن جاری اٹک میں میجر طائر صادق اس کے خاندان کو کاغذات نامزدگی بھی چھینے اغوا بھی کر لیا اب تجویز کنندہ اور جو ان کے ساتھ پروپوزل ہیں وہ انہیں اغوا کیا جا رہا ہے ساتھ موبائل فون اور پیسے لگ چھین لیتے ہیں بلکل ڈاکو بنے ہوئے حقیقت میں ڈاکو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دے رہے ابھی وہ وکیل ابو ذر نیازی کہہ رہا تھا کہ ہمارے ایم پی اے پنجاب میں جب بینک اپ پنجاب کی چالان جمع کروانے جاتے ہیں تو وہاں پنجاب پولیس کے مسٹنڈے کھڑے وہ ان سے کہنے ہیں جو مرضی کر رہا اور نہیں جمع کروانے دیں گے یہ بلکل اسی طرح ان کی جس طرح خواہش ہے بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہیں آنے دیں گے لہالکہ یہ جانتے ہیں کہ پورا پاکستان جو نشان بھی خان کو ملا تحریک انصاف کو ملا الیکشن تو یہ لڑ لیں گے ابھی پشاورہ ہی کورٹ کا بڑا ایم کردار ہے اس پہ وہاں تو چیف جسٹس نے کلوہ پڑھ کے کہا ہے میں صرف انصاف پر فیصلہ دوں گا تو امید تو ہے جن ججز پر یہ لالچ نہیں ویڈیوز نہیں وہاں پر رساکر مصار ومام بقاعدہ حملے محمد بشیر کو بھی وارنگ دیئے گی ہے یہ تمام ججز کو پیغام کرنا وہی ہے جو ہم چاہیں گے لیکن سیاسی میدان کے علاوہ دیکھیں عدلیہ میں بھی باہر بھی بہادر لوگ موجود ہیں جو امید کی کرن ہیں ان تمام مسائل کے باوجود این اے 127 میں دیکھے شبیر گجر نے اون چودری کے خلاف اور دو اور لوگوں نے کاغذات جمعہ کراپ ٹکٹ کسے بلے گئے تو وہی فیصلہ کریں گے پی ٹی آئی والے اب شیر افظل مروت کو گرفتاری کے پہلے ہوئی اب سلمان اکرم راجہ کو جو اوپن کیمرہ ٹرائل پہ درخواست پہ درائل دے رہے ہیں اس کے ساتھ تحریکین صاحب کے آٹھ فروی کے الیکشن میں حصہ بھی لے چکے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ مشکل ان کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہیں ان کی گاڑی پہ نظر رکھیں وہ خود کہہ رہے ہیں آج کال میں ہو سکتا ہے میں گرفتار ہو جو اب ان تمام حالات کے باوجود الیکشن میں لوگ حصہ لے رہے ہیں جس طرح موبائل چیننے میں کھینچنے والا کتا کسائی کے پھٹے کے نیچے اور پہلے پر ابھی بھی کاغذات نامزدگی یہاں بنگلہ دیش میں مشکفور اور کفن بھیجتے تھے یہ ان سے بھی نیچے گر گئے ہیں اب تو کاغذات نامزدگی لے کر بھاگ جاتے ہیں یہ اپنے آپ کو کینگ میکر کہتے ہیں طاقتور کہتے ہیں الیکشن کمیشن ان کے پاس چیف جسٹس ان کے پاس نگران حکومتیں ان کے پاس سیاسی جماعتیں ان کے پاس ایک وہ جماعت جسے انہوں نے لیرو لیر کر دیا ٹکڑوں میں ایسے کاتا اس کا لیڈر جیل میں وائس چیئرمن اس کا جیل میں صدر جیل میں ساری قیادت جیلوں میں اغواب رابیان جبری پیان کانفرنسیں انٹرویو اس کے باوجود گلی محلے کا جساں تچا جو کھیلنے نہیں دیتا ہارنے کے بعد آپ کو یاد پچھ کیو پر غلازت کر دیتا ہے یا پھر وکٹے اکھار کے بھاگ جاتا ہے کیونکہ اسے شکست کا خوف پریشان کرتا ہے چوبیس کرون لوگوں کی نظروں میں یہ آؤٹ نہیں ہوئے ظلیل ہو گئے یہ وارداد ان کی یاد رکھیں دیکھیں تحریک انصاف کا شاید ہی کوئی ٹکٹ ہولڈر ہو یا ممکنہ امیدوار جس کے گھر انہوں چھاپا نہ مارا ہو انٹرویو نہ کروایا ہو ان کے کاغذات نام زدگی نہ چھینے ہو یہ چاہتے ہیں عوام بلکل مایوس ہو جائے یا غصے میں اشتیال میں آئے ملک میں خانجنگی ہو پنجاب کو بلوچستان کی طرح کبرستان ملائیں نواز شیف کو صرف حضیر اعظم ملانے اسرائیل کو تسلیم کروانے کیونکہ تین ارب ڈالر ملے ہوئے وہ پورا کرنا ہے اور خان بار بار یہی کہہ رہے ہم سب یہی کہہ رہے آپ نے پورا من لینے بس سوال لوگ اٹھا رہے ہیں سردار تارک مسعود کی عدالت میں لوگ وکلا کیوں نہیں جا رہے پیٹیشنز لے کے گروپ کی صورت میں جائیں تمام وکلا اکٹھے ہو کر دیکھیں بے شک وہ نہ سنیں سب کو پتا ہے وہ کیا معاملہ کریں گے کس طرح سنیں گے الیکشن کمیشن شویف شاہین درخواست اور شوائد لے کے یہ اچھی بات ہے لیکن سپریم کورٹ میں جائیں بقیدہ ویڈیو بنائیں اور اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں کہ وکلا کا الیکشن ہے وکلا مصروف ہے اپنے کاغذات جمع کروا رہے ہیں یہ معاملہ اہم ہے لیکن ان کے چیمبر میں مزید بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے وکلا بہت سارے اب تمام سینئر وکلا ہیں اعتزاز ایسن ہے لطیف خوصہ ہے سلمان اکرم راجعہ ہے بریسٹر علی زفر ہیں بریسٹر گور ہے شیرفز المروت ہے نئیم پنجوتہ ہے برادران ہے شویف شاہین یہ سارے لوگ مل کر سپریم کورٹ کے ہاتھے میں کھڑے ہو جائیں وہاں ذرا چیخو پکار مچائیں اصل گیم لوگوں کو بتائیں ویڈیوز بنائیں دنیا کو پہنچائیں انٹرنیشن میڈیا کو بتائیں ساری دنیا کو دکھائیں اصل واردات تو یہ ہے یہ دنیا کو پتا چلنا چاہیے آپ کے ساتھ بہت بڑا معاملہ ہو رہا ہے آپ بالکل خاموش ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ یہ سب سے امپورٹنٹ الیکشن ہے سپریم کورٹ میں معاملہ کیوں نہیں جا رہا ہے یہ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے وکلا ان کی لیگل ٹیم ان پر ایک بہت بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں انشاءاللہ آج یہ سوالات ان کی میں سامنے ضرور رکھوں گا کہ وہاں آپ سپریم کورٹ میں وویلہ کیوں نہیں مچا رہے ہیں تو اب جلدی سے کچھ ہے ہم خبریں چودی نسار کے بارے میں ایک تو انہی چون سے اس نے بھی کاؤزات نامزدگی لے لی آج شام تک پتہ چل دے گا وہ کدھر سے لڑ رہا ہے پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی بھی ٹکٹ دے گی یا نہیں کیونکہ اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا اور شیخ رشید احمد بھی سامنے آگے دیکھ کہ شیخ رشید نے کہا میں تو خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا چلا کٹا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہمیں کٹھے ہیں ہماری آپس میں ایڈیسمنٹ ہے تو یہ اب اس پہ شیخ رشید کے بارے میں بیان دیا تھا کہ خان نے کہا اس کے خلاف تحریک انصاف اپنا مہدوار کھڑا کرے گی تو اب دیکھیں شیخ رشید کو پتہ ہے نشستیں دو کسی صورت میں جیسے جاتا خان کا ساتھ نہ ہو ووڈ بینک تو خان کا ہے اب چاہے وہ شیخ رشید ہو یا چود انصار ہو یا جتنے بھی الیکٹربل کی سیاست تو ویسے بھی دفن ہو چکی اب اب یہ فیصہ تو عمران خان نے کرنا ہے شیخ رشید کو پی ٹی آئی کا ساتھ دینا ہے یا انہوں نے نہیں دینا یہ سارا معاملہ لیکن شیخ رفظر مروت کے بارے میں بھی دیکھیں انہوں نے نیا کیس ایک ڈال دیا وہ بھی دوہزار آٹھ کپ پندرہ سال پرانا جب یہ پیپلز پارٹی کے دور میں سیول جج تھے اس وقت ہاؤسنگ کی آپ کو پتہ ہے وزارت تھی جی ایو ای ایف کے پاس رحمت اللہ کا آکر تھا اس کا وزیر تھا تو انہیں ڈی جی کے طور پر ڈیریکٹر جنرل کے طور پر ڈیپورٹیشن پر لائے اب ہاؤسنگ اور ورکس اب چھبیس دسمبر کو انہوں نے انقوائری شروع کی نیب کرپشن کیسز میں جب شیخ رفظر ڈی جی تھی تو انہوں نے کہا اگلے ویلاؤ تکلے مجھے اجازہ دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ